نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر نے کہا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے اقوامات کر رہے ہیں کامیاب ہو گئے تو معیشت جلد بہتر ہو جائے گی اس بگلنگ کی روک تھام سے اروپے کی قدر میں بہتری آئی قانونی ذرائع سے ترسلات زر کی ملک میں آمد کے لیے اقتامات کر رہے ہیں ورلڈ بینک سے دو ارب ڈالر ملنے کی توقع ہے مہنگائی کی شرح 38 فیصد سے کم ہو کر 27 فیصد پر آئی ہے اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ ہم نے کرنسی کی قدر میں بہتری کے لیے ریفارمز کیے ہیں سٹیٹ بینک نے ریفارمز کیے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ڈالر کی سمگلنگ اور زخیرہ اندوزی کو روکا ہے ان کا کہنا تھا کہ سٹیٹ بینک نے شرح سود نہیں بڑھائی اس سے بھی بہتری کی توقع ہے